مغرب کی ازان کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں مغتدہ ہمارے ایک بھائی نے اپنی بیگم کو غصے میں تین طلاق دے دی ان کے چوٹے چوٹے بچے ہیں وہ اپنی بیگم کو دوبارہ اپنانا چاہتے ہیں کیا کریں بھائی طلاق دینے کے بعد اپنا نہیں سکتے سمجھ رہے ہو تین طلاقیں دے دیں ختم ہو گیا معاملہ ان کی خاتون عدد کے بعد بغیر کسی شرط لگائے کہیں اور مر سے نکاح کریں پھر چاہیں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اگر چاہیں تو اس سے طلاق مانگ کے عدد کے بعد پہلے شور سے نکاح کر لیں یہ جائز حلالہ ہے اس کے نجائز ہونے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے جو نجائز حلالہ ہے وہ ہے جب شرط لگا کے ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جائے آج کل لوگ حدود شریعت سے واقف نہیں ہوتے بس ہر حلالے کو کیا کہتے ہیں حرام تو یہ ایسا نہیں ہے شریعت حدود سے ہمیں باہر نکلنے کی جائے اگر علل اطلاق حلالہ حرام ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا بغیر معاہدے کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں پھر اس کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اس سے طلاق مانگ لیں وہ اپنی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے نہیں دے دے تو کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی اور اگر وہ طلاق دے دے تو عدد کے بعد جہاں چاہیں نکاح کریں اس جہاں چاہیں میں پرانا والا بھی ہے اور کوئی اگر نیا والا مارکٹ میں اس وقت تک پیدا ہو چکا ہو تو وہ بھی ہے تو جہاں چاہیں نکاح کریں اگر میں کہیں فرض رہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے مرد نے تین طلاقیں دیئے ہیں تو اس کو اتنا کیوں پریشان کیا جا رہا ہے تو کون پریشان کر رہا ہے اس کو شریعت کب کہہ رہی ہے وہ اس سے طلاق لے کے پہلے اس سے نہیں ہوگا اس نے نعمت کی ناقدری کی ہے اب اللہ تمہیں واپس جانے نہیں دیتا اب کہیں اور شادی کرو بس وہ تو تمہاری اپنی ہیڈی کے تم واپس آنا چاہ رہی ہو اسلام تو یہ چاہ رہے کہ اب آپ جاؤ کہیں اور شادی کرو کہیں اور رو اب خواتین کہتی ہیں نہیں جب مجھے پرانا والا اچھا لگ رہا ہے تو یہ تو میرے پر ظلم ہے بھائی کیوں اچھا لگ رہا ہے جب اس نے اکھٹی تین دے دیں اس کا مطلب ہے وہ اچھا نہیں ہے ایک خاتم مجھے کہ میرے بیام اس سے بہت محبت کرتے انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں غصے میں بہت محبت کرتے ہیں میں انہی کے پاس جانا چاہتی ہوں میں نے کہا اتنی محبت کرتا ہے تو کمبخت نے تین دی کیوں کیع�를ی نہیں وہ تو غصے میں دے دی میں نے کہا جو محبت کرتا ہے وہ غصے میں نہیں دیتا آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے غصے میں چاکو مار دیا اس کے اب کوئی بولنا ہے یار رو کیوں رائے تنا تو نہیں تو مارا ہے ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے ہر گھر میں غصے بھی ہوتے ہیں طلاق کا لفظ اس طرح سے نہیں نکالا جاتا زمان سے جیسے آج کل بیٹے بیٹے دھاردر نکال دیا دوسری بات یہ کہ اسلام روک تھام کرتا ہے قانون جب بھی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ہزاروں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اسلام نے طلاق کا اتنا سخت سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ ایک مر جب دے گا نا اور جب پتا چلے گا واپسی کا آپشن ختم تو سو کو عبرت حاصل ہوگی سو کو کیا ہوگی عبرت حاصل ہوگی تو اس لیے جس مرد نے بی بی کو اکھٹی تین طلاقیں دے دیں تو غیرت کا تقاضی ہے کہ عورت اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے بولے ختم بس تم نے جو کرنا تھا نا غصے میں کر لیا ہے اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں جس نے غصے میں اب یہ کر لیا تو کیا گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ بھی کرے گا وہ دوبارہ بھی دے گا وہ جیسے پہلی دفعہ غصے میں پاگل ہوئے دوسری دفعہ بھی غصے میں پاگل ہو سکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسے پاگلوں کے لیے شادیوں کا حکم ہے ہی نہیں نکاح کے بعد تو بڑی برداشت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے پاگل لوگ شادی بہت سے لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں میں ان کو منع کرتا ہوں آپ شادی ہیں کہ آپ پاگل ہو میں ان سے منع کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ چار شادی ہیں کہ آپ تو ایک بھی نہیں کرو کیونکہ نکاح کے بعد اور عورت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے عورت کو بھی چاہیے میعں کو برداشت کیا ہے تھوڑا سا اگر دم بات بات پہ طلاقیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں اللہ هو اللہ هو اللہ